اسلام علیکم میرا نام حبیب الرحمان بیگ ہے ہائیڈروجن سولر پینل ٹکنولوجی ان پاکستان اگر آپ اس طرح کا سولر پینل اپنے گھر کی چھت پر لگوانا چاہتے ہیں جو کہ راز کے ٹائم بھی آپ کو بجلی پروائیٹ کریں اور آپ کی گاڑی جو ہے وہ بھی چلے اور آپ کے موٹسائیکلز ہیں آپ کی گاڑی ہے اور سارے اپلائنسز ہیں وہ اس ہائیڈروجن سولر پینل میں چلیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ویڈیو میں ایک نئی ٹکنولوجی کے بارے میں بنا رہا ہوں جو کہ چند ایک لوگوں کے استعمال میں ہی ہے ہر کوئی ابھی استعمال نہیں کر رہا لیکن فیوچر اسی کا ہے آپ کو پتا رہا چاہیے کہ اے آئی بہت زیادہ اڈواز ہوتی جا رہی ہے اور ہر چیز کے اندر ٹکنولوجیز نئے سے نئی انویشنز آ رہی ہیں اب سولر کے اندر بھی نئے سے نئی انویشنز آ رہی ہیں چونکہ کمپیٹیشن میں آ گیا ہے وینڈ ٹربائنز وینڈ ٹربائنز کے اوپر جیسے میں نے سات آٹھ ڈیفرنٹ ویڈیوز بنایا ہے جو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اس کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ اگر آپ کوسٹل ایریاز میں یعنی کہ کراچی میں ہب میں گوادر میں پستنی میں تھٹھاوائی سائٹ پہ یا ایسے ایریاز میں جہاں پہ بہت تیز ہوا چلتی ہے وہاں پہ رہتے ہیں تو اپنے گھر کی چھت پہ ایسی لی آپ وینڈ ٹربائنز لگا سکتے ہیں لیکن جو باقی ایریاز ہیں پنجاب بلوچستان اور کے پی کے جو ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو اتنی تیز ہوا نہیں ملتی وہاں پہ یہ ظاہر آپ کو پاس سولر ہے اور سولر کے ساتھ پرابلم آتی ہے سٹورج ہی دن کے ٹائم صبح چھ بجے سے لے کے شام چھ بجے تک تو آپ بجلی پیدا کر لیتے ہیں لیکن what about after six o'clock اور سردیہ میں تو پانچ بری کے بعد بھی سورے نہیں رہتا تو پھر آپ بجلی کیسے پیدا کریں گے تو اس کا اس مسئلے کا جو حل ہے وہ ہے ہائیڈروجن سولر پینل ہائیڈروجن سولر پینل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو یہ سائنس کی بات ہے سمپل سی بات ہے جو لوگ سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بہت ایزی ہے سمجھنا چونکہ میرے جو سٹوڈنٹ ہیں آج سے 20 سال پہرے جب میں بکس لکھا کرتا تھا اور جب پڑھاتا ہوتا تھا کالجز میں تو اس مانے کے کئی سٹوڈنٹ میرے ویڈیوز اب دیکھ رہے ہوتے ہیں اب ان کے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ نیچے کمنٹس پہ آگے پتہ نہیں کیا گیا کچھ کہتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں گے میرے بارے میں تو پاکستان میں سب سے پہلی انٹرنیٹ کے اوپر بک لکھی گئی تھی وہ میں نے لکھی تھی اس کے علاوہ اور بھی سپوکن لیش کے اوپر ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر میں بکس لکھتا رہا ہوں اب نئی سے نئی ٹیکنالوجیز کے بارے میں آپ کو میں ویڈیوز بتاتا ہوں جیسے فیس بک میٹا ٹیکنالوجی ہے میٹا کے گلاسز آگئے ہیں جس کے اوپر ہر وہ فیچر ہے جو فیچر سرلیٹڈ ہے ٹیک ہے اس کے پر الگ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو کے بعد ایک ویڈیو آپ کو ملے گی وہ بھی آپ لازمی دیکھئے گا کہ وہ میٹا آئی اے آئی گلاسز اورین جو ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ ہے اس کے گیارہ چپٹرز ہیں اس میں ڈیٹیئیل سے میں نے بتایا اب آپ آجے دوبارہ ہائیڈروجز سولر پینل ٹیکنالوجی اس میں ہوگا یہ کہ جو ہوا ہوتی ہماری ہوا کے اندر ہوتا مویسچر یعنی ہوا کے اندر نمی ہوتی ہے مویسچر کہہ لیں نمی کہہ لیں پانی کہہ لیں اور پانی دو چیزوں سے مل کے بنا اگر آپ نے میٹرک کے اندر کیمسٹی پڑی ہو تو اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ پانی جو ہوتا ہے اس کا نیم ہے وہ ہے ایچ ٹو او ایچ ٹو نام ہے اور ایچ ٹو اور پانی کے اندر سے اگر آپ ہائیڈروجن کو الگ کر دیں تو پھر باقی کہہ رہا ہے ایک آکسیڈن تو ہائیڈروجن سولر پینل بیسیکلی کرتے یہ کہ فضاء کے اندر آپ کی ہوا کے اندر جتنی بھی پانی کے ویپرز ہوتے ہیں ان کو وہ اس میں سے ہائیڈروجن کو الگ کر کے سلنڈر میں رکھ دیتے ہیں سلنڈر میں ڈال دیتے ہیں جیسا کہ گیس کا سلنڈر ہوتا ہے اس طرح ہائیڈروجن گیس کو بھی اسی سلنڈر میں سٹور کرتے ہیں اور جو پانی کے اندر سے آکسیڈن ہوتی ہے اس کو ہوا کے اندر منتقل کر دیتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ائر کے اندر جو کاربن ڈائی اکسیڈ بہت زیادہ مقدار میں جا چکی ہوتی ہے جو ہمارے پھپڑوں کے لیے ہمارے گرنوں کے لیے ہمارے ہارڈ کے لیے ہمارے جگر کے لیے ہمارے برین کے لیے ہماری آنکھوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے تو اس کاربن کی مقدار کم سے کم ہوتی جاتی ہے اور آکسیڈن کی مقدار بڑھتی جاتی ہے جتنی آکسیڈن بڑھتی جائے گی اتنے لوگ صحت مند ہوں گے اتنی ان کی لمبی عمرے ہوں گے یورپ آنی سائیڈ پہ امریکہ آنی سائیڈ پہ آپ اگر نوروے چلے جاتے ہیں کینڈا چلے جاتے ہیں سویڈن چلے جاتے ہیں اور ایمازون جو فورسٹ ہے وہ برزیل کے اندر ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو ان ایریاز میں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی عمرے لمبی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو فل اماؤنٹ آف آکسیڈن ان کے فیپڑوں میں آتی ہے اور فیپڑوں میں جب آکسیڈن آتی ہے تو بلڈ کے اندر آکسیڈن کی سپلائی زیادہ رہتی ہے اور ان کے چہرے لال لازر آتے ہیں چہرے ریڈش ہوتے ہیں کلر وائٹ ہو جاتا ہے ان کا چہرے اچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ آکسیڈن کی مقدار پوری ملتی ہے ان کو ہائیڈروجن سولر پینل میں یہ ہوگا کہ جو پانی ہوا کے اندر موجود تھا اس میں سے ہائیڈروجن کو نکال کے سلنڈر میں ڈال دیں گے اس سے رات کے ٹائم اسی ہائیڈروجن سے چھولے چلیں گے آپ کے اور آپ کا ہیٹر چلے گا آپ کا جو بھی آپ چلایا چاہے حتیٰ کہ ہائیڈروجن پاورڈ گاڑیاں جو ہے جو فیچر میں آ رہی ہیں کئی کنٹریز نے لانچ کر دی ہے مرسیڈیز والوں نے لانچ کر دی ہے بی ایم ڈبلی نے کر دی ہے ہونڈا والوں نے بھی ہائیڈروجن کارز اور ٹیسلا والے جتنی ڈفرنٹ کمپنیز ہیں وہ ہائیڈروجن کی کارز بھی لانچ کر رہے ہیں تو وہ پیٹرول کی جگہ ہائیڈروجن جوز کریں گے اور وہ ہائیڈروجن جو اس طرح سے ہائیڈروجن سولر پینلٹ ٹیکنولوجی کے ساتھ سے بنے گی اور باقی یہ ہے کہ دن کے ٹائم وہ سولر سے ڈریکٹلی آپ کے اے سی چلیں گے آپ کا جو بھی سمہان ہے وہ سارا چلے گا آپ کے فرک چلیں گے آپ کے پنکے چلیں گے آپ کی واشر مشین چلیں گے everything will be on سولر but at the night وہ جو ہائیڈروجن آپ نے سٹور کی ہوگی اسی سے بیجلی پیدا ہوگی اور بیجلی آپ یوز کریں گے ہائیڈروجن یوز کر کے ایک ایسا ایک وہ کیا کہتے ہیں ٹربائن بنائی جائے گی جس سے بیجلی پیدا ہوگی اور وہ بیجلی پورے گھر کو روشن کرے گی اسی چلائے گی ہر چیز ہوگی اور ریڈکشن ہوگی کاربن ڈائی آکسائڈ کی ریڈیوز امیشن ہوگی اور چونکہ گاڑیاں بھی ہائیڈروجن سے چلیں گی اور یہ جو ہے فیوچر کے اندر ٹیکنالوجی ہے اور ایک اور چیز ہے پانی بھی گرم ہوگا اس سے اور چوبیس گھنٹے آپ کو بیجلی ملے گی اور سولر کی دنیا میں ایک نیا انقلاب آنے جا رہا ہے آپ نے سولر کے بارے میں اور بھی ویڈیوز اگر دیکھنے گی وہ نیچے دسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گی ویڈ ٹربائنز کے بارے میں ویڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں جو جو نئی نئی ویڈیوز آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو نیچے دسکرپشن مل جائیں گی آپ نے کوئی بھی question پوچھنا ہے as a student تو you can ask me under comment section ٹھیک ہے تو I love to teach people شروع سے میں جب میں پڑھاتا تھا یا as a writer جب میں books لکھا کرتا تھا اس وقت بھی میں لوگوں کو پڑھانے میں بہت زیادہ جب question لوگ کرتے تھے تو میں اپنے students کو یہ کہتا تھا کہ you can ask me question hundreds of times ایک سوال آپ اگر آپ سو تفاہر پوچھیں گے تو I will answer you تو آپ بار بار question کر سکتے ہیں ہر ویڈیو کے نیچے کر سکتے ہیں comments اور جو بھی بس اخلاقیات کے دھائرے کے اندر رہ کے question کریں گے تو I will try to answer you اگر اخلاقیات سے بعض وقت کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ظاہر ہے اخلاقیات انہوں نے نہیں سکھی ہوتی کیونکہ ان کے اوپر سے کسی نے بھی ان کو اخلاقیات نہیں سکھائی ہوتی تو ان کے باپ دادا پر دادا کوئی بھی اخلاقیات میں نہیں آتے کیونکہ اب میں بچپن میں یہ سوچتا تھا بچپن میں ہمارا یہ concept تھا maybe I was wrong I was definitely wrong اور میں یہ سمجھتا تھا کہ جو لڑکے یعنی 17-18 سال کی عمر میں جو عوارگی کرتے ہیں باہر سڑکوں کے پر گھنگتے پھرتے رہتے ہیں اور اہمی لوگوں کو تنگ کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے والدیں تو بڑے اچھے ہیں والدوں نے ظاہرہ بڑا اچھا ایک روب دھارہ ہوتا ہے اور سر کے اوپر بڑی اچھے ٹوپی پہنی ہوتی ہے اور کپڑے بڑے اچھے پہنے ہوتے ہیں اور آپ کو ایسا لگی گا جیسے تصویبی پکڑی ہوگی اندھنے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے آپ حاجی صاحب کر کے پکارے ہیں یعنی حاجی بھی اندھنے دو تین کیے ہوتے ہیں عمرے بھی بیشمار کیے ہوتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کے والدہ ہیں تو بڑے نئے گئے ہیں لیکن بچے ان کے برے ہیں لیکن یہ بات یہ میرا جو کونسپٹ ہے that was 100% wrong چونکہ اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں وہ جو بچے ہیں نا وہ ڈی این اے کا تسلسل ہے اپنے باپ کا اگر بیٹے کے اندر آپ کو سو برائیاں نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے باپ کے اندر ایک ہزار برائیاں ہوں گے تو وہ باپ نے روپ جائے جیسا مردی دھارن کیا ہو اگر آپ پرانی موویز دیکھیں نا انڈیا کے ہیروز کو دیکھ لیں یا پاکستانی ہیروز کو دیکھ لیں تو پرانے زمانے میں جب وہ جوان تھے جب وہ 20-25 سال کے تھے تو اس وقت ان کی موویز کوئی اور سٹائل کی آتی تھی جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کے بڑے ہونے کے بعد انہوں نے اور طرح کا ڈرسنگ کھنی شروع کر دی اور آپ کو ایسے لگی گا بڑھاپے میں کہ وہ بہت زیادہ نیک ہو گئے ہیں لیکن پرانہ محابرہ ہے کہ چور چوری سے جائے پر ہیرا پھیری سے نہ جائے آپ کسی بھی بندے کا صرف لکس کو دیکھے اس کے چہرے کو دیکھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ بہت نیک ہے بہت اچھا ہے اس کا فیصلہ قیامت والے دین صرف اللہ نے کرنا ہے اور قیامت والے دین مالکی یومی دین اللہ پاکی ذات ہے قیامت والے دین ججمنٹ صرف اللہ کی ہوگی اور ہم میں سے کون نیک ہے کون برا ہے کوئی بھی بندہ نہیں کہہ سکتا اور اسپیشلی ایسے لوگ جو بہت زیادہ ایراغنٹ ہوتے ہیں بہت مغرور ہوتے ہیں وہ تو نیک بلکل بھی نہیں ہوتے یہ آپ ذہن میں رکھی گا اور جن کے بچے خراب ہیں جن کے بیٹے بیٹیاں غلط کام کسی بھی طرح کی کر رہے ہیں تو اس کا ہنڈرنٹ پرسنٹ یہ ثبوت ہے کہ اس کے والدین اس کے باپ دادا بھی ایسے ہی ہوں گے ٹھیک ہے تہیک ہے اللہ حافظ